موسیقی 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 ورش راشی والوں کے لئے فوکس ہے آپ کے بھیتر ٹائلنٹ تو پریابت ماترہ میں ہے لیکن کونفیڈنس کچھ کم ہے جس کی وجہ سے پرتیبہ باہر نہیں آ پا رہی ہے آتم بل کو مجبورت کریے اور بینا کسی بھائے کے کار کریے الیٹ رہنا ہے کہ کرج جو ہے سر پر چڑھنے نہ دیں بہت زیادہ کرج لینا آپ کے لئے آگے تناؤ پونڈ استثیتی پیدا کر دے گا میتھون راشی والوں کے لئے فوکس ہے سنسکاروں کا پالن کرتے ہوئے گھر میں بڑے بجورگوں کو پرسند کرنا چاہیے کوئی آپ اگر کوئی کارکم کرانا چاہتے ہیں یا کوئی پوجا پارٹ کرانا چاہتے ہیں تو ساموئی گروپ سے پروپا پریوار ایک ساتھ مل کے کرا سکتے ہیں الیٹ رہنا ہے یدی کسی بھی پرکار کا کوئی نشاہ آپ کرتے ہیں تو تتکال اس کو چھوڑ دیجئے انیتہ اس کے آگے چل کے بڑے گھاتک پرینام ملیں گے کارک راشی والوں پر فوکس ہے کام پر فوکس کریے نہ کی اس کے فل پر بہت زیادہ result oriented مت ہوئیے آج کرم پردھان رہیے امانداری کے ساتھ اپنا کام کریے بھوش میں آپ کو سفل پرابت ہوگا الیٹ رہنا ہے کہ پتا کو یدی ڈائیبیٹیز ہے تو ان کا دھیان رکھئے شگر کچھ بڑھ سکتی ہے تو یہ تھا پہلی چار راشیوں کا راشی فل اب ہم چرچہ کریں گے آج کی خاص وشے پر اور پنڈی جی سے جانیں گے کہ کنڈلی میں یدی راہو کے ساتھ شنی ہو تو وہ کیا فل دے گا درشکو آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کہ راہو اور شنی کی یوتی اگر آپ کی کنڈلی میں ہے تو کس طریقے کے آپ کو result مل سکتے ہیں آپ اپنی horoscope میں آپ کی کنڈلی میں جو برت چارٹ ہے اس میں کسی بھی کھانے میں ابھی ہم لوگ بھاو کو راشی کو کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں کیول یوتی کو ہی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اگر شنی اور راہو کنڈلی میں کہیں بھی ایک ساتھ تو کیا پرباہ ہوگا کیا نیچر ہوگا راہو کس طریقے سے اپنا ورک کرے گا کیسا فل دے گا سب سے پہلی چیز سمجھنی ہے کہ شنی جو ہے وہ آجیوکا سے سمجھنیت ہے شنی جو ہے وہ لارڈ آف لیور ہے وہ سروس کلاس کے ہیں یعنی آپ کی نوکری اگر کسی کی بھی نوکری بینا شنی کی کرپا کے نہیں لگ سکتی ٹریڈ کیا ہوگا کس ٹریڈ میں نوکری ہوگی کس چھیتر میں نوکری ہوگی یہ تو باقی سب پلینٹ تیہ کر دیں گے لیکن نوکری ہوگی یہ تیہ تو شنی ہی کریں گے اور شنی دیو کی کرپا سے ہی ایسا سمجھ ہوتا ہے اس کے علاوہ راہو کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیجے کہ راہو سب سے زیادہ اگر کسی کی بات مانتے ہیں یا ایک طریقے سے بہت ان کے سبارڈینے ان کے بھکت شنی کے ہوتے ہیں راہو اسی لئے کہا بھی گیا ہے کہ شنی وط راہو یعنی شنی کی ترہ کار کرنے والے راہو ہوتے ہیں اور جب راہو اور شنی ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تو تھوڑے دیر کے مان لیے کہ اس کونڈلی میں دو شنی ہو گئے اب شنی اگر پوزیٹیو ہیں آپ کی کونڈلی میں تو پھر کہنے ہی کیا اور نیگیٹیو ہیں تو تھوڑا سچیت رہنا پڑے گا کیونکہ اب آڈٹ کرنے والے یا تناؤں دینے والے ایک نئی دو لوگ ہیں دو ایک ساتھ آ گئے ہیں اور دونوں کی ٹیوننگ آپس میں بہت اچھی ہے راہو اور شنی کی چونکہ راہو اور شنی میں شنی بہت ڈامینیٹنگ شنی جو ہیں وہ راہو کو بہت انشاشت رکھتے ہیں کثاؤں میں ہے کہ کئی بار راہو کو شنی نے دنڈ دیا ہے اس لیے راہو کو بھی پتا ہے کہ شنیوت رہنے میں ہی فائدہ ہے اس لیے دونوں لوگ ٹیوننگ اچھی رہتی ہے بس دھیان یہ رکھنا ہے کہ یہ جو کامبینیشن ہے یہ کیریئر کے لیے تو بہت اچھا ہے لیکن سواست کے لیے اچھا نہیں ہے ادھاران جیسے آپ سمجھے کہ آپ منیے کار سے آفیس جاتے ہیں تو آپ کار کا اپیو کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن اچانک اپنی کار کے میں آگے آ جائیں اور چوٹ لگ جائیں کوئی دوسرا چلا رہا ہو یا کار کے دروازے میں آپ کی انگلی دب جائے تو یعنی ہیلتھ کو لے کر اگر اس کا صحیح پریوگ نہیں ہوگا تو کشت دے گے اسی طرح جو راہو اور شنی کا کامبینیشن ہے وہ آپ کو کشت دے سکتا ہے ایک چیز اور سمجھنی ہے کہ جو راہو ہے وہ وہ انفیکشن کا کارک ہے وہ کسی طریقے کا بھی انفیکشن کرا سکتے ہیں اور خاص طور سے کوئی چیز ڈیپاوزٹ کر کے انفیکشن کرانا کہیں پہ ملینتہ کا اکھٹا ہونا بار بار گندگی کا اکھٹا ہونا وہاں انفیکشن کرا دینا اور شنی جو ہے وہ ہے لارڈ آف پین یعنی درد اگر شریر میں درد ہے تو آپ کو نشت روپ سے کہیں نہ کہیں شنی کا ہی کارن ہے کہ آپ کو وہ درد ملنا ہے اور کئی بار میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کچھ فوجیوں کی کنڈلی میں میں نے دیکھا کہ ان کے میں شنی پوزیٹیو ہے اتنا زیادہ پوزیٹیو ہے کہ ان کو کئی بار گولی بھی لگی ہے تو آج بھی وہ گولی لگی ہوئی ہے لیکن پین نہیں ہوا کئی بار ہوتا ہے کہ کسی کو کیڈنی میں سٹون ہے یا کوئی چیز ہے کبھی پین نہیں ہوا کبھی سیمٹم نہیں آیا وہ لاسٹ مومنٹ میں پتہ لگا تو یہ بھی شنی کی کرپا ہے اور راہو ایسیڈ بھی ہے شریر کے اندر جتے پرکار کے ایسیڈ ہوتے ہیں وہ راہو ہے وہ یوریک ایسیڈ بڑھا سکتے ہیں وہ گھٹیا کر سکتے ہیں گاؤٹس کر سکتے ہیں اور جوڑوں میں شنی جوڑوں میں درد پیدا کر سکتے ہیں تو یہ تو ہیلتھ کی بات ہو گئی اور جو بھی لا علاج مرج ہیں جیسے راہو جو ہے لارڈ آف کینسر ہیں شنی ایک پیرالائسیس کا بھی لارڈ ہیں تو بڑے گھاتک بیماریوں کے ہیں اس لیے جن کے بھی کنلی میں ساتھ میں ہیں اور اگر نگیٹیو ہاؤس میں ہیں کئیول اس کو دیکھ کے مت سمجھ لیجے گا کہ شنی اور راہو ایک ساتھ ہیں تو یہ سب ہوگا یہ ایک جنرل بات بتا رہا ہوں میں اور بھی کئی ڈیمینشن دیکھے جائیں گے تب تے ہوگا اس کے علاوہ کی جب بھی کبھی بھی راہو اور شنی ایکسیڈنٹ کراتے ہیں تو کوئی نہ کوئی راڈ پڑتی ہے یا پلیٹ پڑتی ہے کوئی سرجری کر کے کوئی سپورٹیو چیز ڈالی جاتی ہے اس کے علاوہ شنی اور راہو کو کیسے کنٹرول کیا جائے کیسے ان کے پوزیٹیو ریزلٹ دیے جائے اس کے لئے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ سیوکوں سے سمبند بہت مدھور رکھیں ویسے بھی جن کی بھی کنڈلی میں شنی اور راہو ایک ساتھ ہوں گے تو وہ سیوکوں سے بہت اچھے سمبند ہوں گے آفیس میں ہیں پیون سے بہت اچھے سمبند ہوں گے پیون کے ساتھ کافی ملنسار ہوں گے اور یہ لوگ اپنے پد کو بہت پروٹوکال نہیں بناتے کہ میں اس پد کاؤں تو میں آپ سے کیوں بات کروں گا یہ بہت ملنسار ہو جاتے ہیں اور اگر ہو سکتا ہے کہ سمککش والا مدد مانگے یہ نہ دیں یا نہ دے پائیں لیکن اپنے نیچے کام کرنے والا جو فورت گریٹ کا ہے یا کوئی اور بھی ان کو ایکتی ملے تو اس کے ساتھ یہ بہت ہی جیدہ اس کو مدد بھی کرتے ہیں اور یہاں تک کہ یہ لوگ کھانا بھی بھوجن بھی ساتھ کرنے میں ان کو پریج نہیں ہوتا ہے کرم اور نیٹورک کا بہت اچھا سمبند ہوتا ہے یہ رہو اور شنی کے ساتھ ایک بہت وشیز بات ہے کہ آپ جو کرم کرتے ہیں اور آپ کا نیٹورک کا ایک کنیکشن ہوتا ہے کئی بار ہوتا ہے کہ کرم اتنا اچھا کرتے ہیں کہ نیٹورک میں اس کا پرچار پرسار ہونے لگتا ہے اور کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ نیٹورک بہت اچھا ہوتا ہے جس کے کارن آپ کو کرم اُنت ہو جاتا ہے یعنی اچھی جوب مل جاتی ہے اور یہ ایک بڑا پوزیٹیو سائن ہے کچھ اپائے کرنے چاہیے اس کے لئے سب سے اچھا اپائے ہے پرانہ ایام کرنا یہ بہت سرل لگے گا لیکن بہت کارگر ہے آپ نیمیت روپ سے اگر پرانہ ایام کریں گے تو شنی کی کرپا آپ کو بلکل ملے گی اور شنی اگر پرسند ہے تو راہو تو ان کے سپورٹیو ہیں جیسا شنی کہیں گے ویسا راہو کرے گا سیوکوں کو بڑے بھائیوں کے ساتھ سمبند بہت مدو رکھنے چاہیے اور ایک چیز اور سمبھنی چاہیے کہ شنی کو پرسند کرنے کے لئے شیو اپاسنا کریے اور راہو چکی ساتھ میں ہے تو راہو کو جو اپاسنا میں ابھیشیق پسند ہے رودرا ابھیشیق کریے اس کو ایسی پوجہ پسند ہے راہو کو جس میں آڈمبر ہو جس میں چندن میں لگانا ہو ابھیشیق ہو ایک پوجہ کرنے کے بعد ایک فوٹو جنک کی ستھتی بنے آپ فوٹو لے سکیں یہ چیز دھیان لکھے گا اور آپ شیو اپاسنا کریے نشت روپ سے آپ کو بلکل سفلتا ملے گی اور شنی اور راہو کا آپ کو اچھا اثر ملے اس کے جو پوزیٹیو فل ہیں اس کو آپ لیں نیگیٹیو کے لئے اپائے کریں تاکہ نیگیٹیو وہ نہ دیں تو پنڈی جیسے ہم نے جانا کہ کنڈلی میں یدی راہو کے ساتھ شنی ہو تو کیا فل دے گا اب وقت ہے آپ کے سوالوں کا اگر آپ کبھی کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں اپنا سوال ڈیٹیلز کے ساتھ موٹساپ یا فرم میل کر سکتے ہیں ہماری ڈیٹیلز آپ کی ٹیلیویشن سکرین پر اس وقت فلیش کی جا رہی ہے اس کے علاوہ آپ ہمیں اپنا سوال ویڈیو ریکارڈ کر کے بھی بھی سکتے ہیں تو چلیئے جانتے ہیں آج ہمارا پہلا سوال کون سا ہے اس ویڈیو کے سر ہمارا موٹسا موٹسا پانڈی جی میرا نام ارویند کمار جان مستان گپال گنج بیہار جنم تی تی چھ مار چنی سن او سب نو بجے کا جن میرا سوال ہے میرا میڈکل شاپ مجھے اسی میں لگے رہنا چاہیے یا دوسرے جاب کیلئے ٹرائے کرنا چاہیے اور لگے رہنا چاہیے تو کیا کریں ارویند جی کا پرشن ہے کیونکہ میڈیکل سٹور ہے اور وہ بہت منافع میں نہیں ہے تو اور آگے کیا کر سکتے ہیں اس میں میش لگن ہے اور میثون راشی ہے اور کنڈلی میں کئی اس کو کوئی بدلاؤ کی کوئی آوشکتہ نہیں لگ رہی ہے گرہ نکشتر کو دیکھتے ہوئے بس تھوڑا سا آپ کو اس میں مہیلاؤں سے سمبندد اتپادوں کی سنکھیا بڑھانی چاہیے اور ڈیسپوزل بھی کیونکہ راہو اور شکر کا جو کام بنا ہوا ہے وہ اس کی وجہ سے کچھ مہیلاؤں کے پریوک کرنے والی وستو کو رکھئے مہیلاؤں کے لیے جو دوائیں ہیں وہ دوائوں کا پریوک زیادہ ہوگا اور اس کو آپ رکھیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ آپ کی سیل بڑھے گی تھوڑا سا ویجیابن کرنا ہوگا راہو پرچار پرسار مانگتا ہے اور آپ کو کچھ اپاس نہ کرنی چاہیے ایک اپاس نہ کرنی کہ ایک تو آپ پتا پرنام کرنا چاہیے پتا اگر نہیں تو ان کی فوٹو کو پرنام کریے ان کو بھاونا آتمک طریقے پرنام کریے کیونکہ اس کنڈلی میں جو بھی دم ہے وہ پتا ہے وہ سور ہے تو سور کی کرپا آپ کو ان کے ریپریزنٹیٹیو کے روپ میں پتا سے ملے یا سیدھے سور سے ملے تو سور اپاس نہ کریے اور پتا کو پرنام کریے ان کی سیوہ کریے اور ایسا کچھ کام عوش کریے گا جس سے پتا کا نام آگے چلے چاہے اپنے میڈیکل اسٹور کا نام پتا جی کے نام پر ہو یا کوئی سن ستھاب بنائیے کچھ بھی ایسا یا کوئی کیمپ لگائیے کوئی میڈیکل کیمپ لگائیے کچھ نہ کچھ پتا جی کے نام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ جرور کوئی نہ کوئی پیاس کریے ان کی کرپا آپ کے اوپر صدا بنی رہی گی امید کرتے ہیں آپ کو آپ کے سوال کا مل گیا ہوگا جب آپ درشک وقت ہے کارکرم میں چھوٹے سی بریک کے بعد جانیں گے باقی بچی راشیوں کا راشی بچی بیہت مہت بچی 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 کارکرم میں آگے بڑھیں اس سے پہلے جان لیتے ہیں آج کا ہماری دوسرے سوال کون پوچھ رہا ہے تو ہمارا اگلا سوال ہے دیپک کا جو کی سہارنپور سے ہیں انکا ڈیٹ آف برٹ ہے بیس پانچ انیس سو چور آسی اور سمی ہے صبح کے ساڑھ تین بجے کا انکا سوال ہے پنڈی جی کہ گھر میں کافی ساری سمسی آئیں چل رہی ہیں اور اس وجہ سے وہ کافی کوئی کام نہیں بن پا رہا ہے مین لگن ہے اور مکر راشی ہے اور کریئر وائز چیزیں کافی کونڈلی میں مجبوط ہے لیکن پتر دوش بھی ڈیولپ ہے دیکھئے دیپک جی آپ کو تھوڑا سا دھہر رکھنا ہوگا اور قریب ایک ڈیڑھ ورش کا دھہر چاہیے کیونکہ ابھی شنی کے ساڑھے ساتھی بھی چل رہی ہے اور جنوری میں یہ پیک پہ آ جائے گی تو ایک چیز یہ سمجھے کہ اس سمیں آپ کو مانسک روپ سے کٹھوڑ تپ کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہی ہے کوئی بھی شورٹ کٹ نہیں لونی گا پر ماتما اس سمیں شانتی سے کام کریے اور جی بیدی راکھے رام تی بیدی رہی جیسا پربو کی اکشاہ ہو ایسا کریے محنت آپ اپنی اکشاہ پوری کریے فل کی اکشاہ بھی مت کریے ایک چھوٹا سا اپائے بتا رہے اس کو آپ نیمیت کریے اس میں آپ کو کرنا یہ ہے موبائل میں جو والپیپر ہے وہ بھی فش سے ریلیٹیڈ ٹھیم لگائیے والپیپر لگائیے لیپٹاپ میں بھی فش لگائیے آپ کو فش دکھنی چاہیے اور دھیرے چیزیں پوزیٹیو ہونا شروع ہوں گی اور اگر آپ فش کھاتے ہیں تو وہ چھوڑنی پڑے گی اس کو چھوڑ دیجئے کیونکہ فش آپ کو آج ایون کبھی نہیں کھانی تو باقی چیزیں بھی دھیرے سے ٹھیک ہوں گی ابھی ڈیڑھ ورش لگے تو امید کرتے ہیں دیپک جی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اگلی چار راشیوں کا راشی فر سنگ راشی والوں کے فوکس ہے اپنے من کو پرفل لت رکھ جمہداریوں کو تناؤ بلکل مت سمجھ اور جمہداریوں کا آنند لیتے ہوئے اپنا کام کریے بڑے سو بھاگے سے ملتی ہیں جمہداری الٹ رہنا ہے کہ کام بننے میں کنیا راشی والوں کے لئے فوکس ہے کہ اپنے کام پر ہی فوکس کرنا ہے آج کا کام کل پر نہیں ڈالنا ہے کوئی pending کام نہیں کام آج ہی کر لیجیے الٹ رہنا ہے کہ آفیس میں انوشاشن آپ کے دوارہ بھنگ ہو سکتا ہے اس سے آپ کو ڈانٹ پڑ سکتی ہے یا جروری نہ ہو تو آج کے دن یاترہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ آرام کرنا چاہیے انا اوشش کوئی یوپ سے یاترہ سے بچنا چاہیے چھوٹی چھوٹی یاترہ ہو تو کر سکتے الٹ رہنا ہے کہ اپنے دامپت جیون میں پرسندتہ لانی ہوگی پرفلتہ لانی ہوگی کیونکہ یہ اس اپسی تالمیل بگر سکتا ہے برشک راشی والوں کے لئے فوکس ہے بھاونہ میں بہ کر بہت زیادہ اتصاہیت ہو کر خرچ نہ کریں انیتہ انا اوشش روپ سے چیزیں آپ خرید لیں گے پھر بعد میں لگے گا کہ یہ دلت لے لیا اور دھن بھی چلا جائے گا الٹ رہنا ہے کہ یاتا یاد کا پارن کر یے انیتہ کوئی دند پرابت ہو سکتا ہے تو یہ تھا اگلی چار راشیوں کا راشی فر اور کارکر میں آگے بڑھے اس سے پہلے دیکھ لیتے ہمارا اگلا سوال کس نے پوچھا ہے ہمارا اگلا سوال سرجیب کا جو کھلیل آباد سے ہیں اور ڈیٹ آف ورث ہے ان کا 19 12 1991 وقت ہے صبح کے 10 بجے کا ان کا سوال ہے کہ جب کب تک لگے گی پڑھائی کہا تک کی ہے اس کے وشہ میں کوئی جہنکاری نہیں دی تو بار بار میں کہہ رہا کی آپ لوگ وستار سے کوششن لکھئے اگر آپ کیریئر پوچھئے تو اپنی ایجوکیشن بھی لکھئے تو زیادہ سٹیق طریقے سے آنکلن کیا جا سکتا ہے مکر لگن اور کنیا راشی ہے اور پتر دوش ڈیولپ ہے ایک تو یہ سمجھ دیجئے کہ آپ کو آکسم روپ چاہیں جتنا کمالیں اچانک دھن چلا جانا پریوار میں چھ مینے سب کچھ ٹھیک رہا اچانک کوئی سنکٹ آ جانا تو اس سے آرث بجٹ آپ کا بگڑتا رہے گا اور اس کے بیچے کارن یہ کہ آپ کے پورواج آپ سے ناراج ہو سکتا ہے کہ گھر میں پورے کل سے ناراج ہو یہ تو سب کی کون لی دیکھ پتہ لگ گا لیکن آپ کو اپیئے کرنا ہے کہ پتروں کے لیے پرام ام آوستی کے دن دان پون کریے اور اپنے جو بھی پورواج ہیں ان کی جتے لوگوں کی فوٹو ہیں سب فوٹو کو فریم کرا کے اچھے سے رکھئے ان کا سممان کریے استتی دھیرے دھیرے چیزیں ٹھیک ہوں گی اور جوب کی استتی بھی آپ کی ایک جنم استھان سے باہر جوب کے لئے آپ ٹرائی کریے جوب آپ کو دسمبر کے بعد کچھ آفر ملنے کی سممان نہ ہے تو ہم امید کرتے ہیں سورجی جی آپ کو سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا اور چلی اب کارکرم میں آگے بڑھیں گے اور جانیں گے آخری بچی چار راشیوں کا راشی فل دھنو راشی والوں کے لئے فوکس ہے اپنوں کا سیوگ ملے گا جس سے آت مل مجبوط ہوگا اور من میں ایک پوزیٹیو انرجی آئے گی آج رہنا ہے کہ آج آپ کو رکت سے سمبندید کوئی دکت ہو سکتی ہے کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے چھوٹا سا کٹ لگ سکتا ہے کہ بلیڈ نکلا مکر راشی والوں کے لئے فوکس ہے کہ آج اپنے مول صبح میں رہنا ہے پرانے مطروں کے ساتھ سمیہ ویتیت کرنے کا اعوصر ملے تو بلکل ویتیت کریے پرانی یادے تازہ ہوں الیٹ رہنا ہے کہ ادھک اتاول پن آپ کو نقصان پہنچ سکتا کسی بھی چیز کے لئے بہت زیادہ اتاول پن دکھانے کے آشکتہ نہیں کم راشی والوں کے فوکس ہے کہ آج اپنے منچ چاہے ریزلڈ پانے کے لئے آپ کو کٹھور پریشنم کرنا پڑے بہت سرلطہ کے ساتھ کام نہیں ہوگے الٹ رہنا ہے کسی سے بے وجے کا ویواد ہو سکتا ہے دوسروں کے ویواد وں راشیوں کا راشی فل اور ہم دیکھ لیتے ہیں اگلا سوال کون پوچھ رہا ہے اگلا سوال پنڈی جی رینو جی کا ہے جو کی لکھنو سے ہیں اور وقت ہے دوپہر کے 12 بچ 10 منٹ کا ان کا سوال یہ ہے کہ وہ IPS بن چاہتے ہیں پولیس فورس میں جانا چاہتے ہیں کنیا لگن ہے اور میش راشی چندرمہ کمجور استثی میں ہے سور کی استثی ٹھیک ہے منگل کی استثی بھی بہت مجبوط نہیں ہے دیکھئے رینو جی آپ کیول IPS پر ہی فوکس مت کر یا پوری civil service پر فوکس کر کیونکہ آپ تیاری کریے civil service کی وہ تو grading کے حساب سے آپ کو ملے گا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے علاوہ اگر آپ IS کے لیے اور بھی ویبھاگ کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ستھی بن سکتی ہیں لیکن یہ بات تا ہے کہ پانچ ورش اب یہ جولائی دوزار بیس سے پانچ ورش آپ کو گورنمنٹ جاب کے چانسز بہت زیادہ ہیں خوب کٹھور تپ کریے جی جان سے اور اپنے آپ کو ہر جگہ اسے ڈی فوکس کر لیجئے کوئی ساماج دائرہ کچھ نے کیول پڑھائی اور آپ دیکھیں آپ سفل ہو جائیں تو ہم امید کرتے ہیں رینو جی آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا خاص ان باتوں پر ضرور دھیان دے جو اب آپ کو شاشی جی نے بتائی اور چلی اب شاشی جی سے جان لیتے ہیں آج کے کام کی بات درشکو آج کی کام کی بات ہے کچھ پور جن کے بڑے پاپوں کے پریہار کو لے گیا یعنی اگر کنڈلی میں راہو کے تُو کے کارن پور جن کے لمبے سمیہ سے کوئی پریشانی چل لائی ہے یا کچھ پاپ ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ راہو کے تُو اگر نگیٹیو ہوں تو پور جن کے پاپ ہے اور اس کا ایک اپای ہے اپای کریے گا وہ اپای ہے کہ کسی بھی پون ماسی کو یا کسی بھی اما عوثیہ کو ایک گائے خرید دیے اور کسی برام من کو یا کسی بھی جہورت من کو جو گائے پالے اچھے سے رکھے اس کو دان کر دی گا گو دان کرنا یہ بہت ہی پنی کی بات ہے اور جب کوئی اپای نہ ہو رہے ہوں تب گو دان کا فل ملتا ہے اور پور جن کے پاپ وں دھنیواز شہچی جی آپ کا بھی جائے گن پتی تو کل پھر ہوگی آپ سے ملا کار تب تک کل نمسکار